بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی ناکامی ہو ایسی جو ناممکن ہو حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ آج تک جس کو میں نے یہ عمل بتایا اس نے خوب دوب کر دھیان سے گڑ گڑا کر اور بھیکاری بن کر پڑھا ہے ایسا نہیں ہوا کہ اس کو نہ ملا ہو یہ گیارہ روزے چھے دسمبر بروز جمعہ سے شروع ہوں گے جن کا اختتام سولہ دسمبر بروز پیر ہوگا یعنی چھے دسمبر کو نماز فجر سے پہلے آپ نے سہری کر لینی ہے مزید تفصیل جاننے کے لئے حضرت کے درس کو سنتے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ گیارہ روزوں کا عمل شروع ہونے والا ہے اور دن ایسے چھوکاتے سوا تھا آیا جلا گیا دو تو دوستوں نے مجھ سے پوچھو باتیں شباب کی ایسے دن آیا اور گیا پر یاد رکھیے گا یہ روزے اور اس کے دوران پڑھے جانی والی دعا اور آج کے بعد وہ دعا کس کیفیت میں پڑھنی ہے آج لجائے قلبی کی بڑی کافیتیں ملی ہیں لجائے قلبی درد سوچ توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے گیارہ سو بارہ والا کردرود پاک تین بار یا مصدب الاسواح اب یہ لجائے قلبی دیکھیں اے ساری کائنات کے آقا میرے سارے سبب چھوٹ گئے میں نے بھرو سے ٹوٹ گئے اللہ میرے سارے راستے بند ہو گئے اللہ میرے ساری گلیاں بند ہو گئیں اللہ سارے نظام ختم ہو گئے یا مصدب الاسواح سبب لی اللہ ہے اب تو کوئی خیر کا سبب بنا اللہ کوئی ایسی غیبی نظام چلا اللہ کوئی ایسا غیبی ترتیب بنا اگر آپ یہی لجائے قلبی کے ساتھ یہ چیز کریں گے اور کہیں گے میں قلب اللہ کی رحمت سے متوجہ نظام عالم میں حل چل حل چل بچے گی اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ غیب سے آئیں گے کام بنا کے دکھائیں گے اور آنکھوں سے رب اپنی قدرت کے جلوے دکھائیں گے انشاءاللہ کہیں سارے انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ کہیں کیا را روزوں کا عمل اپنے کام بھی کرتے رہیں اپنی ذمہ داریاں آپ کی جاب کاروبار زندگی میں جو کام ہے کرتے رہیں گیارہ مختصر روزیں اور گیارہ روزوں میں ایک دن میں ایک دفعہ بیٹھ کے بس ہو ایک دفعہ پر ہو کس کے ساتھ لجائے قلبی کے ساتھ یا مصبب الاسبار یا مصبب الاسبار ایسے جسے اللہ کو واضح دے رہا ہے اے میرا مولا میرے سارے سبب میری سارے راستے میرے سارے وسائل میری سارا ختم ہو گیا میں بے وسیلہ ہوں بے آسرہ ہوں بے سہارہ ہوں رشتی ڈوب گئی ہے سراخ ہو گیا ہے پانی بھر گیا ہے ڈوبنے والا ہوں اب تیری لاوہ کوئی بچانے والا لیں سب بے بلی الخیر اب کوئی خیر کا سبب ایسا بنا دے مجھے بچا لیں مجھے بچا لیں مجھے بچا لیں گیارہ روزیں مقتصاص دن گیارہ روزیں اور گیارہ سو دفعہ دن میں کسی وقت گڑ گڑا کے شبہ شاہ یا ایک دفعہ یا مصبب الاسبار سب بے بلی الخیر گیارہ سو دفعہ تو کم از کم پڑ لیا پوری دنیا کا بجمہ تو گیارہ سو سے زیادہ ہے یہاں بھی گیارہ سو سے زیادہ ہے چلو کم از کم گیارہ سو دفعہ تو پڑ لیا چلو ایک دو اور پڑ لیں دل کے گہرائیوں سے یا مصبب الاسبار سب بے بلی الخیر ایک دو اور پڑ لیں یا مصبب الاسبار سب بے بلی الخیر سبحان اللہ اے ساری کائنات کے سبب بنانے والے میرے سبب سارے ختم ہو گئے ہیں دنیا وسائل سارے ختم ہو گئے ہیں آپ تو کوئی وسیلہ آپ کوئی سبب بنانے والے اب آپ نے ان گیارہ روزوں میں گیارہ دن تک گیارہ سو مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں یعنی روز آنا گیارہ سو بار پڑھنے ہیں لیکن پڑھتے وقت اس کا عشقیہ ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے دیکھیں کیفیات جو ہیں وہ دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں بغیر وظائف کے بھی دعا قبول ہوتی ہے جب انسان کے اوپر کیفیات وارد ہوتی ہیں تو اس کا عشقیہ ترجمہ جو حضرت نے بتایا وہ یہ ہے اے مولا میرے سارے سبب ختم ہو گئے میری ساری منزلیں ختم ہو گئیں میرے سارے دروازے بند میری ساری راہیں ختم میری ساری گلیاں بند مولا مجھے سب چھوڑ گئے وہ ماں باپ تھے بہن بھائی تھے وہ رشتے دار تھے اللہ ہواوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا فضاؤں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا زندگی نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا میرے پاس کوئی ازباب نہیں اب تو کوئی خیر کے سبب بنا اب تو کوئی خیر کے سبب بنا مولا یا مسبب الازباب سبب لی الخیر گڑ گڑا کر ایک یہ ہے کہ گنتی پوری ہو جائے تذبیر مکمل ہو جائے ایک یہ ہے کہ رب مان جائے اللہ مان جائے خیر کے ازباب بنا دے حضرت فرماتے ہیں تذبیر کی گنتی نہ کرنا رب کی منت کرنا یہ وظیفہ رب کی منت ہے رب کے سامنے گڑ گڑانا منت کرنی ہے کہ الہی تُو مان جا سارے ازباب تیرے پاس ہیں میں خالی ہاتھ خیر فرما دے ازباب بنا دے میرے ناممکن کو ممکن کر دکھا الہی ازباب بنا دے رب کے سامنے آجزی محتاجی اور بھکاری بن کے مانگنا ہے انشاءاللہ گیارہ دنوں کے اندر اندر آپ کا ناممکن ممکن ہو جائے گا کیفیات میں رہ کر پڑھنا شرط ہے جزاک اللہ خیر